لوگ سبہ چناؤں کو لے کر کانگریس راجستان میں کبھی بھی اپنے امیدواروں کی گوشنا کر سکتی ہے علاقہ کانگریس دوسرے راجیوں کے 45 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کی گوشنا کر چکی ہے ایسے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ راجستان سے بھی 10 سے 15 سیٹوں پر نام سامنے آ سکتے ہیں اس کو لے کر راجستان میں کانگریسی نیتاؤں میں بڑی زد و زہد کا ماحول ہے سیاسی حلقوں میں چرچہ یہ ہے کہ آخر ٹکٹ کس کا کھٹے گا اور کس کو ملے گا نمشکار میں ہوں ویجی برما آج ہم بات کریں گے لوگ سبہ چناؤں کے مہا سمر پر کہ ستہ روڑ بھاجپا کو کلین سویپ سے روکنے کو لے کر کانگریس کی آخر کیا رڑنیتی ہے اور اس کانگریس کے ان سمبھاویت ناموں کی شورٹ لسٹ پر بھی چرچہ کریں گے جن کو کانگریس چناؤں لڑا سکتی ہے تو راجستان میں لوگ سبہ چناؤں کے لیے بی جی پی کے اور سے پہلی سوچی جاری کی جات چکی ہے اس کے بعد سے ہی کانگریس کے امیدوانوں کی سوچی کا بے سبری سے انتظار ہے اس کو لگر کانگریس کے سی سی کی بیٹھک میں جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے سمبھاونا ہے کہ کانگریس اپنی پہلی لسٹ میں راجستان کی تقریب 15 سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کی گھوشنا کر سکتی ہے اس میں سیکر، الور، بارہ جھالاوار، بارڈ میر، جیسل میر، دوسا، شری گنگانگر، جالور سی روحی، جنجنو، کوٹا، بھرتپور، ٹونک سوائے مدھپور، جودپور، ادھے پور، بھیل بارہ، ڈونگرپور، راست سمن اور اجمیر سیٹ کے پرتیاشیوں کی ناموں کی گھوشنا پہلی سوچی میں کانگریس کر سکتی ہے 2023 کے راجستان ویدان سوہ چناؤں میں سرکار گھوشنا چکی کانگریس اس بار اپنے دگج نیتاؤں کو چناؤں میدان میں اتارنے کا منوانا چکی ہے ان دگجوں میں سے دس سمبھاویت پرتیاشیوں کی نام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستان کی سب سے ہاٹ سیٹوں میں سے ایک ٹونک سوائے مدھپور سیٹ کی کیونکہ راجستان کے پورو ڈیپٹی سی ایم سچن پائلٹ یہاں سے موجودہ ودایق ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ کانگریس کے لوگ سوہ چناؤں میں سچن پائلٹ کو اسی سیٹ سے چناؤں میدان میں اتارنے کی تیاری کلی ہے دراصل مسلم باہلے اس سیٹ پر سچن پائلٹ کی جوڑ دار پکڑ ہے اس کے علاوہ یہاں کے گرجر مدداتاؤں میں بھی پائلٹ کا جبردست کریس ہے اب بات کرتے ہیں بارہ جھالا وال کی جہاں سے پورو سی ایم پسند راجے کے بیٹے دشن سنگھ بی جے پی کی اور سے چناؤں میدان میں ہے کانگریس یہاں سے پورو منتری پرمو جین بھائیہ کو چناؤں لڑانے کی تیاری میں ہے بھائیہ جی کا ٹکٹ تیم آنا جا رہا ہے گیلو سرکار میں پرمو جین خان منتری بھی رہ چکے ہیں اسی طرح لوگ سوہ چناؤں کی چرچت سیٹوں میں سے ایک جودپور سیٹ آتی ہے بی جے پی نے جودپور سے کندری منتری گجندر شنگ شیخاوت کو پھر سے چناؤں میدان میں اتار دیا ہے اس کے جواب میں کانگریس پورو سانسد مانویندر سنگھ جسول کو اتارنے کی تیاری میں ہے ترصال کانگریس کا ماننا ہے کہ اگر گجندر شیخاوت کو ہرانا ہے تو کسی راجپوت چہرے کو ہی یہاں سے ٹکٹ دیا جائے اس سیٹ پر راجپوت ووٹس بھی پرہاوی ہیں ایسے میں مانویندر سنگھ کا دعویٰ مجبوط نظر آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں کوٹا بوندے کی ہی تو کوٹا بوندی سیٹ پورے دیش میں چرچا ہے چرچت ہے کیونکہ یہاں سے لوگ سوا دیکھ اوم بلڈا سانسد ہیں اور بی جے پی کے اور سے پھر اسی سیٹ سے چناؤ میدان میں ہے تو کانگریس یہاں سے نئے اور یوہ چہرے کے طور پر ہنڈرلی ویدھائیق اور پور منتری اشوک چاندنا کو چناؤ لڑا سکتی ہے ان کا نام بھی لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے چاندنا گھیلوت سرکار میں کھیل منتری بھی رہ چکے ہیں ادیوگ نگری بھیلوارا کی لوگ سوا سیٹ پر کانگریس دھیرج گوجر کو ٹکٹ دے سکتی ہے دھیرج گوجر حالان کی اپنے پچھلے دو بار کے ویدھان سوا چناؤں میں لگاتار ہار چکے ہیں لیکن راحل گاندی اور ٹینکا وادرا کے وشوسنی ہونے کے چلتے ان پر بھروسہ جت آیا جا رہا ہے اور کانگریس کے تمام کیمپینز میں دھیرج گوجر نے خوب جان ویفو کی تھی گھیلوت سرکار میں دھیرج گوجر بیج نگم کے اردیکش بھی رہ چکے ہیں اسی طرح دوسہ لوگ سوا سیٹ کو لے کر پور منتری مرائل لان مینا کا نام چرچہ میں ہے اس کے علاوہ کمل مینا کا نام بھی چرچہ میں ہے مانا جائرہا کہ دونوں میں سے کانگریس کسی ایک کو امیدوار بنا سکتی ہے جیسل میر باد میر لوگ سوا سیٹ کے لیے گھیلوت سرکار میں منتری رہ چکے ہیں مارام چودری کا نام بھی کافی چرچہوں میں حالانکہ انہوں نے ویدان سوا چناؤں میں لڑنے کے لیے انکار کر دیا تھا اسی طرح پرابات چودری کا نام بھی سیٹ سے چل رہا ہے ڈونگرپور بانسوالا سے ڈاکٹر ویکاس بامنیہ کا ٹکٹ کریب کا تیمانا جا رہا ہے بامنیہ جلا کانگریس کمیٹی کے اوبجلا پرمک کے پدھ پر ہیں اور ان کا نام بھی لوگ سوا چناؤں کو لے کر چرچہ میں ہے بیکہ نے لوگ سوا سیٹ بھی لوگ سوا چناؤں میں کافی مہتف رکھتی ہے میدان میں اتا رہا ہے تو کانگریس پور منطری گووندرا میگوال کو بیکہ نے لوگ سوا سیٹ سے اتار سکتی ہے چرچہ ہے کہ ان کا بھی ٹکٹ ٹے ہے اس کے علاوہ موڑا نام میگوال کا نام بھی یہاں سے چل رہا ہے اسی طرح لوگ سوا سیکر کی بات کرنے لوگ سوا سیٹ کی تو 2011 اور 2012 میں کیندری منطری رہ چکے مہادیو سکھنڈیلا کا نام چل رہا ہے حالانکہ سیتا رام لامبہ کے نام پر بھی سیاسی چرچائیں ہیں ان دونوں میں سے کسی کو ٹکٹ دے سکتی ہے کانگریس حالانکہ مہادیو سکھنڈیلا کا دعویٰ مجبوط مارا جا رہا ہے تو ایک اور سکتہ روڑ بھاجپا چار سو کے نارے کو ساکار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں سنسادن رہیت اور اپنا بہت کچھ کھو چکی کانگریس ایک بار پھر اپنی ساکھ بچانے کی زد و زہد میں ہے رائستان میں پہلے بھی دو بار عام چنوہ میں بی جے پی کلین سیپ کر چکی ہے ایسے میں کانگریس کی پرتشتہ بھی دعو پر ہے اور چنوٹی بھی ہے کہ آخر کیسے بی جے پی کے وجہی رت کو رکھا جائے فیلحال کے لیے دیجئے اجازت نمشکار